موسیقی 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 رامنا 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 سستہ مل جاتا ہے کام کوئی سستہ ملتا ہے دوسری ہٹ کے در آدھا شاپ سے نا یہاں سستہ ملتا ہے مارکٹ کی نسبت یہاں سستہ ملتا ہے جس طرح مہنگائی ہے جس طرح مہنگائی ہے سر مہنگائی کو دیکھتے ہوئے سب لوگ دیکھے کتنا راش ہے یہاں پہ اور لوگ یہاں پہ زیادہ تر آتے ہیں اچھا تو آپ ریگولر آتے رہتے ہیں نہیں نہیں ریگولر تو نہیں ہے میں بیسی کلی پہلی مرتبہ آیا ہوں اس سیزن میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اچھا اچھا بیسے تو یہاں سے جو بھی شوز لے کے جائیں وہ چار پانچ سال تو نہیں ٹوٹتے دیفنیٹلی یہ ہوتے ہیں ایمپورٹیڈ ہوتے ہیں چائنا کی ہوتے ہیں لیکن جس کو پتا ہے وہ ایمپورٹیڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں بنی اس پر دوسرے شوز کے زیادہ چلتے ہیں اچھا میں آپ کے پروگرام زوارہ دیکھتا رہتا ہوں سارا آپ کی محبت بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں بھئی ہیرو کیا لیا ہے جیکٹ لینے آئے جیکٹ لینے آئے لے لی بس لے لیا ہے گریم آدمی کیا کرے اچھا 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 خلاف ہاں بھئی شوز خریدیں ہیں پہلے ملتے تھے ڈائی سو یا تین سو کے اب ساتھ سو سے کم ہی نہیں کر رہے پتہ نہیں کیسی تبدیلیا یا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بارہ سو کا بولتے ہیں ساتھ سو کا دیتا ہے یہ دو سو بارہ شوز ہے جو پانسو کا میں بھی لے کیا دو منٹ پہلے مانگا ہی بہت ہوئی ہے دو سو کا پٹرول ڈالتا ہے اب پہلے سو کا ڈالتا تھا چونکہ ہمارسود سے آتے ہیں فروز پروڑ سے ہمار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کاروں پا رہا ہے کوئی نہیں اور پتہ نہیں کیا بنے گا اس دنیا میں آپ کی اثر ہیں میں اثروں میں ملتان سے اترا قرائے لگا کے آئے ہوں پہلے تقریباً چار پانسو قرائے ہوتا تھا بارہ سو رو پی آئے یہ دو سو کے شوز کو رو رہا ہے اس کے پاس دو سو بھی نہیں ہوں گے نا یہ تو بات ہے نا ہم دیکھنا بھی ملتان سے یہاں پہ ہاں گھومنے فرنے کے لیے جس کے پاس ایک ہزار کم ہے وہ ہزار کے لیے روتا ہے جس کے لیے سو کم ہے وہ سو کے لیے روتا ہے یہ تو بلکل آپ کی صحیح بات مہنگائی بھی تو دیکھنی چاہیے نا ملتان سے آپ سپیشلی آئے لہور جی یہ بھائی ہیں میرے ان کے پاس آئے تھے ذرا سہل سن آتے رہتے ہیں نہیں میں پہلی بارہ آئے ہوں کیسا آپ کو پہلے آئے تھا ایک بار یہاں گھومیں کہاں گئے کافی جگہ دیکھیں ہیں داتا صاحب گئے ہیں منارے پاکستان گئے ہیں شاہلا مہرباگ جو بنتا یہاں سے کچھ خریدنا ہے بھی ہاں یہ ایک دو پینٹے لئی ہیں بس ایک دو پینٹے لئی بچوں کے لئے لے کے جانا چاہتا ہے جی جی سر مہنگائی بھی بڑھ گیا سنائے مہنگائی تو ہے مہنگائی تو ہے اس میں ہمیں اب اکل سے کام لینا چاہے آپ جو حالات ہیں نا انفارگیون گلتی کی کوئی گناہ یہ لانا یہ کہہ رہے ہیں تین سو روپائی اس میں گنجائش ہے یہ بچوں کے لئے ہم لے جا سکتے ہیں تین سو چلو مناسب ہے یہ آپ کا بدن بھی ڈھام دے گا بچے کو سردی میں نہیں لگنے دے گا نیا یہ ہزار بارہ سو کا ہے نیا کتنے کا ہوگا تھا یہ اس طرح کے لینے جائیں آئی ساب آپ کو بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں بارہ کے سو کام چیزیں یہ مضبوط ہے بس اس کو ذرا محنت ہو رہا ہلکا سا دولے ڈٹال میں بس یہ تو پھر دو سال تین سال چلتا ہے میرے چار بچے ہیں میرا بڑا بچہ تیرہ سال کا ہے اب چھوٹا چھ سال کا جو تیرہ سال نے کبڑے پہنے وہ چھ سال ابھی پہن رہے ہیں لنڈا مرتا نہیں ہے یہ جو بناتے ہیں وہ ایمانداری سے بناتے ہیں آئے آئے انگر ان کی کیا ہے ان میں ایمانداری ہے وہ بس ایک کمی ہے وہ جنت کے حق دار ہے وہ ایک قدمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ ان کے اخلاق ہے وہ جنت ہے ہم ناکام ہے ہم ناکام ہے ہر شعبے میں ناکام ہے کیا وجہ میرے بھائی ہواس ہے ہواس ہے بات سمجھ دیں آپ کے پاس گاڑی ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس بنگلہ ہے میرے پاس بھی محنت اور حلال بس محنت اور حلال میرا بھائی دوز گیا پچھلے دن میں سویڈن اللہ کا وہ کہتا ہے بھائی مجھے لگتا ہے یہ یہاں پھرشتے لوگ ہیں سویڈن میں پھرشتے ہاں وہ بھائی میرے دوکٹر ہے ڈاکٹر وکار صاحب ہے وہ کہتا مجھے یہاں لگتا ہے یہ پھرشتے لوگ ہیں یہ انسان نہیں پھرشتے ایسے اچھے ایسا اخلاق ہے اور پیسپل ہے تو دیکھو ہم مسلمان ہیں تو ہم ہر شعبے میں ناکام ہیں ہر شعبے میں ناکام ہیں تلخی سے بولتے ہیں بزار سچ ہمسائے سے لڑائی یہی ناکام ہے ہر میں لڑائی باہر لڑائی اللہ کی ناراضگی ہے اور تو ہے کون تیرا میں علاج کرتا ہوں وغیرہ 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 لوگ اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں بس اللہ کی ناراضگی جگلیاں کرنے کے ماہر بلکل یہاں اٹھا ہے ایک گندہ اٹھ کے جاتا ہے ایک اٹھ کے جاتا ہے امران خان کچھ نہیں دے گا نواشر ہم نے بس خود محنت ہم نے کرنی ہے امانداری سے دوسروں کا خیال بس آپ کہتے ہیں کہ معاشرہ سلط جائے گا تو اس میں سے قیادت بھی سلجی نکلے گی بلکل بلکل یہ کہہ رہے ہیں آپ بلکل بلکل اخلاق سب سے اچھا ہے اخلاق جس کے پاس نہیں وہ ناکام ہے ہم مسلمان ہیں وہ جہاں وہ اس کے لئے جنت میں کوئی جگہ نہیں جس کے پاس اور جس کے ہاتھ دوسرا بندہ دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ بھی جانب ہے اور جنت میں جنت اتنی سسید ہے جتنا لوگ جنت میں سو بٹا سو نمبر چاہے ہر شعبے میں سو نمبر چاہے والدین بہن بائی ہمسایہ انسان بات سمجھتے ہیں ہر شعبے میں پاس ہونا چاہے حضرت صاحب یہ اتنی مہنگائی کا کیا بنے گا یہ دیکھیں آپ جیسے وزہدار اور شریف النفس افراد جو ہیں وہ بھی لندے کا رکھ کرنے پر مجبور ہیں ابھی جو حالات ہیں نا کچھ نہیں ہو سکتا یہ ہمارے حکمرانوں کے باس تجربہ نہیں ہے اور میں تو سیاستدانوں کو رحمان ملک رحمان ملک لانگ لیو زرداری زندہ اکل مند چاہے یہ چھوڑے بھر یہ چھوڑے یہ اکل مند چاہے زرداری اکل مند ہے رحمان ملک نے ایسا کام کیا کوئی مسئلہ تو وہ پہنچ جاتا ہے ہاں جی بھائیہ ہاں جی فات صاحب ماپ کر دو ایسے سیاستدان ہمیں چاہے اور زرداری کے بغیر پاکستان نام مکمل ہے نواز شریف کے بغیر پاکستان نام مکمل ہے آپ کے بغیر پاکستان نام مکمل میرے بغیر پاکستان نام مکمل ہمیں جور چاہے آپ بھی زندہ باد میں بھی زندہ باد اگر آپ میں کوئی کھامی ہے مجھے درگزر کرنا چاہے اس بھائی میں کھامی ہے درگزر مجھ میں تو آپ لوگوں کو درگزر کرنا چاہے پھر پاکستان ٹھیک ہوگا اگر ہم درگزر ایک دوسرے سے نہیں کریں گے تو یہ حالات ہمیں جہندم کی طرف خودکشی کی طرف لے جائیں گے آپ یہ کین کریں ہم ایک دن پکاتے فوا فاتصہ آپ دو تین دن دن کھاتے آپ کے گھر میں یہ حالات کیا ہے تو پھر بھی کہتا ہم لوگوں سے ٹھیک ہے کیسے حالات یہ بنے کیا ہوا مہنگا ہے اب دیکھے تھا کیا یہ تو پھر اس کے لئے ڈیبیٹ چاہے مجھے وہ سین این کا چانل چاہے اس کے لئے دو تین گھٹے میں انٹریو کروں آپ کو پتہ ہے تو آپ لوگ آپ پڑے لکھیں آپ کو بھی لوگوں کو شہور دینا چاہے خاص کر ایک لاکھ ہے شہور دینا چاہے کام ہے ایسی بات نہیں ہوگا کم مگر لوگوں میں شہور ہے میں جب چھوٹا تھا تو میرے والدان بہت گریب تھے انہوں نے مجھے گریبیوں پالا مگر میں تھنک فول ہوں چودری پرویز الہی کا جس نے کتابیں پنجاب بورٹ ٹیکس کی فری کی تھی اور میں گورنمنٹ سکول میں پڑا ہوں میں چودری پرویز الہی کا بہت شکر گزار ہوں جس نے ہمیں میٹرک کروایا فری آف کوسٹ میں فری بکس میں جو مجھے سکول سے ملتی رہی گورنمنٹ کی اس کے بعد میں نے پارٹ ٹائم جوب کری اور پھر میں نے اپنا گریجویشن پورا کیا اچھا میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں گریجویشن کی سائیڈ پر جانے والا ہوں میرا میٹرک کلیر ہونے والا ہے میں کیا کروں مہنگائی تو بڑھ رہی ہے آپ کے حالات میں نے دیکھے ہیں میں نے اپنے دادا ابو کے بھی حالات دیکھے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طرح سکسیسفول اپنی لائف گزاروں گا تو انہوں نے مجھے بولا سٹرگل کرو اور گورنمنٹ کی جوب حاصل کر لو مہنگائی آؤسٹینڈنگ ہوگی آج سے تقریباً یہ میں دس سال پہلے کی بات کرو جب میں چھوٹا تھا زیادہ چھوٹا نہیں چھوٹا تھا تو مگر جب میں نے گورنمنٹ کی نوکری حاصل کری میں نے کوئی ایسا کوئی ایسا دارہ نہیں جہاں پہ میں نے ٹرائی نہیں کیا اگزیم نہیں دیا اور ٹاپ نہیں کیا تو برحل مجھے اپنی سٹرگل پہ نوکری ملی مجھے ہم سن لیں مجھے مجھے اپنی سٹرگل پہ نوکری ملی میں نے نوکری لی بہن کی شادی کری والدین کی تدفین کے لیے میں نے سارا پیسہ لگایا ان کا اچھا علاج کروایا ساری ذمہ داریاں میں نے پوری کریں اور سن لیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کوئی ایسا دارہ نہیں ہے گورنمنٹ کا جہاں پہ میں نے ٹرائی نہیں دیا اور میں پاس نہیں ہوا میں پاس بھی ہو مگر مجھے جوب نہیں ہو مگر پھر بھی میں نے جوب حاصل کری جوب حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنی وہ ساری ضرورتیں پوری کری جو ایک مجھے کرنی چاہیئے تھی ٹھیک ہے مگر جب ادارے میں آپ جاؤ جوب کے لیے تو وہاں پہ سفارشی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں میں نے میں آج اپنے کالر پکڑے گیتا ہوں میرے والدین کی تربیت تھی میں نے اپنی قابلیت میں نوکری حاصل کری ہے ٹھیک ہے نا کسی کے باپ میں دم نہیں تھا جو مجھے ہرا سکے پی پی ایس کا ٹیسٹ ہو اینٹی ایس کا ٹیسٹ ہو کوئی بھی ہو میں نے نوکری اپنے حاصل کری ٹھیک ہے اس کے بعد مہنگائی کی ریشو ہاں اور ادھر میں روکتا ہوں اپنی یہ والی بات کو مہنگائی کی میں شکر گزار ہوں زرداری صاحب کا کہ جنہوں نے جب میں گورنمنٹ میں لگا دو ہزار دس میں تو انہوں نے پچاس پرسنٹ ہماری تنخواہیں بڑھائیں جب پچاس پرسنٹ تنخواہیں بڑھائیں تو میری تنخواہ بہت اچھی ہو گئی کہ جس میں میں اپنا گزر بزر بہت اچھا کارا تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اس میں بھی کنٹرول ایبل تھا شباز شریف کا میں تھنکس فول ہوں جنہوں نے پنجاب میں بہت اچھا کام کیا اور کنٹرول پرائس کنٹرول کر کے رکھے دو روپے کی روٹی بھی کر کے رکھی اب یہ تیسری حکومت جو آئی ہے عمران خان صاحب کی اب دیکھو جی وورٹ تو ہمارا کام تھا ہم نے دیا اپنی بلبوتے میں جا کے وورٹ دے دیا اب ان کا کام بنتا ہے آگے سے کہ کرپرائس کنٹرول کریں ہر چیز کو گھی میں دیکھو ہر چیز میں دیکھو پیسے ریٹ بڑھ گئے اب میں خود دو بیٹی کا باپ ہوں اب مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہا کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں میری 30 پلس سیلری ہے 30 پلس سیلری ہے اور اس میں بھی دو بچیاں بھی میری چھوٹی ہیں ایک ڈیڑھ سال کی ہے اور ایک سال کی ہے اس میں بھی گزارا نہیں ہو رہا اس سوال کا جواب مجھے کوئی دے دے تو میں اس کا شکر گزار ہو جب میری تنخواہ تھی پندرہ ہزار تو بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا دو ہزار دس میں میری تنخواہ تھی دو ہزار دس میں بارہ سے پندرہ ہزار میری تنخواہ تھی بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا 30 پلس میں گزارا نہیں ہو رہا حضر صاحب کیا ریسپونڈ آپ یہ بلکل صحیح فرما رہا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں عقل دیا ہمیں عقل سے کام لینا چاہے بہت اگر ہم گوشت کھا گوشت کو چھوڑنا چاہے آپ یقین کریں میں مہینے سے مرگی چھوڑ دیا اب وہ چار سو کے کوئی تین سو پلس ہے سارے تین سو کھاتی نہیں سبزی یا دالے ہمیں اپنی آیاشی میں بھی کچھ کمی کرنی چاہے بہت اگر میں دودھ پتی کا براہ شکر ہوں مولیوں نا اللہ گا اب میں کہوہ میں نے اپنے بیانگوں کو کہوہ صبح وہ پہت دو کلو کہوہ بناتے دن بار میں دودھ پتی صبح یا زیادہ زیادہ شام باقی چھوڑ دیا اب گزارہ کرنا اور دوسری بات بد قسمتی ہے ہمارے وہ محترم پریم منیشنل صاحبہ وہ کسی سے ہاتھ ملانا ہی پسند نہیں کرتے آئے اس سے وہ بھی چھوڑ ہے یہ بھی چھوڑ اس طرح نہیں بات سمجھتے جب تک شہباز شریف اس کے ساتھ نہیں ملیں گے زرداری نہیں ملیں گے اور مولانا فضل را یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا عمران گان کہا ٹھیک وہ تو کہتا سب چھوڑ ہاتھ ملا تھا نہیں اس میں اتنا گرور اللہ کا گرور پاس اس کو مہت بانا گزارش کرتے عمران محترم پریم منیشنل صاحب جھوڑ پیدا کرو جھوڑ 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 توڑ نہ پیدا کرو کیا کھایا دائے فاتصہ جھوڑ ہونا چاہیے تو ملک ٹھیک ہوگا آپ ٹھیک ہو میں ٹھیک ہو ملک ٹھیک ہے پہلے ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے ہر ایک کو ٹھیک ہونا چاہیے ہر ایک کو ٹھیک ہونا چاہیے میں یہ پسند تو نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کو یہ پہناu مگر ہم کیا کریں مجبوری ہے ٹھیک ہے نا اب مجبوری میں انسان کیا کرے پاکستان کے اندر رہ کے میں پاکستان کا شہری ہوں یہاں پر مجھے مہنگائی میں مارا جا رہا ہے بھوکا مارا جا رہا ہے ہماری فیور میں کچھ یہ کریں کہ پرائیس کنٹرول کمیٹی کو بولیں اب جو موہک میں ہیں ان کو پکڑیں کہ بھئی کیوں اتنی مہنگائی کر رہے ہیں کیا اپنی اپنی ریٹس کیا آلہ ہے کیا آخری دنے آئے ہیں میں اتر سے جرابیں وغیرہ لینے ہیں سردی ہے اس نے بھی ہے صاحب ٹھیک ہے باقی آلہ شکر مسئلہ تو نہیں مسئلہ تو بتائیں حضرت صاحب ادھری کڑے ہیں مسئلہ باس یہی ہے مسئلہ مہنگائی ہے اور کیا ہے وہ کہتے ہیں کعوہ پیو بھائی کعوہ پی ہیں گوش بھی چھوڑ دیا آئی صاحب نے پیسے تو جتنا ان کے اوورویٹ ہو گئے ہیں انہیں تو دس سال پہلے گوش چھوڑ دینا چاہیے تھا آئی صاحب مجبوری میں چھوڑا ہے کیا کریں آگے ایسے ہی ملک چلتا رہے گا ہم کعوے پہ آگے اگلی نسل بھی ایسے ہی چلتی رہے گی یہ مہنگائی ہے دن پہ دن بڑھ رہی ہے کیا حال ہے آپ کے دعائیں آپ کے آپ سنائے میرا خیال امیر آدمی ہو گئے ہیں آپ ہاں جی بہت میر ہو گئے سر ساٹھے چار پر یون افیر بات ہے کہ ہم بہت میر ہو گئے کیا غریب ہے امیر تو میں بہت ہو گئے سر ایڈی آپ نے چینج کر لی آپ نے اس دفعہ جیکٹ لگائی اس دفعہ جیکٹ لگائی آپ نے پہلی دفعہ جیکٹ لگائی ہے نہیں جیکٹ تو سیزن پہ لگاتے تھے پہلے زیادہ تر شرٹس پہ تھے آپ جیکٹ پہ آئیں میرے خلیص میں آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ منافع بخش زیادہ ہے یہ سر نقصان بخش زیادہ ہے بخش ساتھ دونوں صورتوں میں لگتا ہے بخش دونوں ساتھ لگے گی کیا چکر ہے سر کیا چکر ہے کیا کریں مہنگائی وہ تھا ہر چیز پہ مہنگائی ہے کیا آپ نے اتنے پیسے کرنے کیا ہیں کیا کرنے سر کیا کمار ہے بتائیں کیا کمار ہے یہ دس ہزار کا بندل تھا پچھلے تین سال پہلے دو ہزار بڑا تین ہزار بڑا اب پندرہ ہزار بڑا ہو گیا مہنگائی کہا ہے ہم کو کم بھی بیچ رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لنڈا بھی مہنگا ہو گیا ہے وہ با ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں رائٹ کہہ رہے ہیں کتنے فیصد سو فیصد مہنگا بھائی جن سو فیصد بندل آپ کو پہلے ملتا تھا دس ہزار کا ملتا ہے اب سولہ سترہ ہزار بڑے کا ملتا ہے میرا بھائی بندل کے پیچھے ساتھ ہزار بڑا ہوا ہے ہر چیز پہ تو ٹیکس ہے پھر یہ جیکٹ آپ کتنے کی دیتے ہیں یہ تین سو روپے کی لگا رہے ہیں پچھلے سال بھی تین سو کی اس سے پچھلے سال بھی تین سو کی تھی نواز شریف کے دور میں بھی تین سو کی بھی تھے تھی ریزق ملتا تھا اب یہ بھی تین سو کی ہے تین سو کی کوئی نہیں خرید رہا یہ دیکھے ریزق بڑی بڑی اس کا مدلہ ہے کہ آپ کا منافع کا مارجن کام ہو گیا بہت کام کہ پانچ سو کی کوئی خریدے گا نہیں آپ کو تو مجبوری تین سو کی بیچ نہیں ہے اور مال بھی وہ ہی نہیں ہے جو لنڈا خریدنے گھر سے نکلا ہے وہ سوچ کے نکلا ہے کہ لنڈا سستا ہے میں گھائی کی باوجود دیکھ وہ یہ سوچ نہیں رہا کہ جو آپ داریں ستارہ دار پر کام چلا گیا بہت بچارہ گر سے سوچ کے آتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے لوں گا کسی کے لیے لوں گا بائی کے لیے وہ بچارہ اپنے بچوں کے لیے دور کے بعد کسی کے لیے لے سکتا ہے بچارہ یہ چیز ہے مہنہ ہی بہت زیادہ ہے اس دفعہ زیادہ ہے سرر ایک چیز ہے مولا بک جی بڑے سینئر کیمرمن دکھا سکتے ہیں آپ جی سر یہ اتنا رش سر میں نے کبھی لنڈے میں نہیں دیکھا سر رش نہیں ہے یہ صرف بے فضول یہاں سے ریلوے ہیڈکوارٹر تک دیکھیں سر میں کہتا ہوں مولا بکس صاحب کیمپ واپس آئیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں تک دیکھیں کہ کس قدر بینڈو شاپنگ کرنے والے لوگ سر یہ کچھ بھی نہیں خریدنے والے یہ صرف انجوائے والے آئے ہوئے لوگ ایک خریدنے والے دس ویسے گھومنے والے اچھا آپ دیکھ لیں آپ کھڑے ہیں وہ بھی کھڑا ہے وہ بھی کھڑا کھڑا کندے بھی لے کہ کھڑا کیا ہے کچھ بھی نہیں بے فضول ہیں بھئی وہ سب سے زیادہ یہاں رہتے ہوئے کب آپ نے سب سے زیادہ کمایا جس دن آپ حیران تھے کہ یار اتنا کیسے میں کما سکتا ہوں سر اللہ پاکہ تو ہر حال میں شکر ادا کرنے چاہیے جب بھی ہو ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنے روٹی مل رہی ہے یہ نہیں کہہ رہی نہیں مل رہی جو عزت سے ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہی جو پہلے رام سکون سے بندہ ہزار بار ہزار سور پہ ایک جائیڈ لگا رہے تھا بہت تینشن ہے چھ سات سور پہ آگئے ہر چیز ڈبل ہے گی کی در ہے چینی کی در ہے آٹا کی در ہے وہ وزیر بچارے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہمارے پنجاب میں آٹا تیس سور پہ کلو مل رہا ہے اسی رو پہ کلو مل رہا ہے میرے بھائی ان کو ملتا تیس سور پہ ان کو تیس سور پہ بھی نہیں ملتا کی در ہے کہ ان کے گھر میں بوریaufenی جائیں یہ کیا کہارے ہیں آپ آہ بھائی کیا کہارے ہیں صحیح کہہ رہا ان کی بوریون نے کہوں سے ہماری ٹیکز سے ان کے گھر بوریlaim جانے ہے ہمارا ہم نے خود کما کے لے کے جانا بھائی وہ آپ خود کما کے بتائیں نہ سور پہ کیلو چینی لے کے بتائیں ایک لہن پہ لگ کے ان کو کیا بھائی ہمیں اس کو فکر ہے اس کو فکر ہے تمہیں فکر ہوگی میرے بھائی ان کو کیا فکر ہے ان کی بوری ان کے گھر میں چلی جانی ہے کسی وزیر کی مل آٹے گی ان کے آٹھا چلا جائے گا کسی کی چینی چلی ہے گھی کسی کی گھی چلا جائے گا ہم نے تو کما کے لے کر جانا ہے آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے الیکشن لڑو الیکشن کیا لڑیں الیکشن ہے لڑنے بچوں کے لئے روٹی ہے بھائی چار پانچ کروڑ روپیاد ہوگا الیکشن لڑنے کے لئے پانچ کروڑ روپیاد چاہیے بھائی تو میرے پاس پچاس روپیاد نہیں ہے اچھا ویسے مہول یہاں ہوتا نا الیکشن لڑنے کا تو تم بڑی جلدی ترقی کر لیتے میرے بھائی ترقی ہے چکر نہیں میرے بھائی چیز تو ہم نے آپ کو ریجنل لائف والی چیز بتا رہے ہیں ہم ڈیلی سات آٹھ سو روپیاد کما کے لے کر جاتے ہیں دن میں آپ منسٹری سمبھالتے رات کو آکے لڑنے کی ریڈی سمبھالتے بس بھی وہ تو میں مرحان خان کی جگہ پہ آ جاتا ہوں اس کو کہتا ریڈی لگائیں آپ نے کیا کارنام سار انجام دی ہے سار میں نے لنڈا لگایا یہی کارنام ہے ہمارا اور کیا عالمی سطح پہ اس کا ایوارڈ مل گیا آپ کو آپ سے اچھا لنڈا کو ہی نہیں لگاتا بھائی سب سے اچھا ایوارڈ یہ مزفر بھائی آپ پوری بات نہیں سمجھے سوال لے لے نا میرے ایک لائن کا سوال لے لے نا مزفر بھائی جلدی میں آج ہے جلدی میں لگ رہے ہیں کوئی ٹائم دیا کسی کو نہیں نہیں میں نے ٹائم کیا دینا اپنے بچوں کے ٹائم ہے اور کوئی ٹائم کوئی کسی کے لیے نہیں سوال یہ ہے کہ عوام آپ کو اتنے بڑے عدے پر کیوں فائز کرے آپ کیوں وزیراعظم بنے آپ بتائیں میں وزیراعظم بننے کا مجھے شوق ہی نہیں ہے میں اپنے وزیراعظم اپنی میند کر کے کھاتا ہوں اس سے اچھا بڑا وزیراعظم ہی کوئی نہیں ہے رزق حلال کماتا ہوں رزق کھاتا ہوں اس سے اچھا وزیراعظم کوئی نہیں ہے لیکن آپ نہیں چاہتے کہ آپ ان سارے لوگوں کی مدد کریں کیا کریں مدد آپ کے پاس عوضہ اچھا ہوگا اختیارات ہوں گے آپ عوام کی مدد کر سکیں گے اس طرح تو اپنا پیڑ آپ بھر کے سو جاتے ہیں بھائی اپنا پیڑ ہم سایا بھوگا نہیں بھوگا آپ کے پاس پیسے ہی نہیں اسے چیک کرنے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ مہنگائی تو نہیں کنٹرول کر پائی مہنگائی کیا کنٹرول میں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگی ہر چیز مہنگائی ہے کل سے وہ ساڑھے چار پہ پٹرول اتنا لارا مہنگا ہو رہا وہ ہی نہیں سمجھ میں آرہا کیا کرے میرا بھائی بجلی بڑھگی ہے پھر کدھر جائیں گے قریب بندہ بل تاریں گے آپ تو میر آدمی ہے باقی لوگ کیا کریں گے کیا میر آدمی ہے ریڈی لگا یہ میر آدمی مجھ سے پوچھے او بھائی آپ تو ٹھیک آپ میر ہیں آپ سے تو پوچھ لیا میں امیر ہوں آپ بھی میر ہیں دل کی امیر کی بات کرو دل الحمدللہ الحمدللہ اشرفیوں کی امارت نہیں کہہ رہا دل کے میر ہیں آپ اماندار آدمی ہیں الحمدللہ رزقہ لال کر کے کھاتے ہیں اور رزق کما کے کھا رہے ہیں اپنا اچھا تو دل کے امیر ہو بھائی الحمدللہ نہیں الحمدللہ بچے کتنے ہیں ایک بیٹا ہے تو پڑھتے پڑھتے میں ہیں الحمدللہ پڑھا ہے جی کوئی صحیح پڑھانا اسے صحیح پڑھانا کہانیاں نا سنانا شروع کر دینا پڑھانا اسے بھائی بھائی جو مرضی بیج کے پڑھانا پڑھانا گرتے پیج کے پڑھائیں مجھے نہیں پتا اس بات کا دیکھ میری بات سن میرا بچہ پاکستان کے نوے فیصد لوگوں نے اپنے بچے کن مشکلوں سے پڑھائیں آپ احران ہو جائیں وہ تیم اچھا تھا ٹائم کی بات نہیں ہو رہی ابھی پڑھانے کی بات ہو رہی تو سر وہی میں کہہ رہا ہوں جیسے پڑھائے تھے وہ تیم اچھا تھا بہانے نا ڈھونڈ میرا بھائی میں نہیں بہانے تھا میں ڈھونڈ نہیں رہا میں اپنے بچے کو اچھا پڑھاؤں گا بس یہ یہ میری کوشش ہے میری زندگی کا مقصد ہے مقصد ہے بھی میں اپنے بچے کو اچھا پڑھاؤں گا اس سے کیا فائدہ ہوگا پتے بھائی کوئی پتہ نہیں روٹر والی گاڑی پہ تیری زندگی بدل دے مارچرے کے لئے میں روٹر پہ لے پہ تو سنگ پہ چڑھانا ہی نہیں ہے میرا بھائی کیوں زندگی پہ میں نے سوچا ہی نہیں روٹرالی گاڑی پہ چڑھانا ہوں یارو تو بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی اچھے لوگ میں نے کب ان کو پورا بولا ہے بھائی نہیں آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں مجھے لگا جیسے نہیں 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 آپ کے دل میں کوئی ان کے لیے بھائی خلش باقی ہے کوئی معاملہ ہے میرے والا ساب لاندولا فوجی تھے سمجھ جائے سرکاری میں کمہ بھی روٹر والے ہیں میں وہی بہت رہا ہوں میں کوئی دشمن نہیں ہوں سرکاری بند ہے میں بس اپنے بچے کو جو اس کے نصیب میں ہوگا میں پہلے بولا ہوں بھائی وہ ہوترا لی گاڑی میں وہ بچا رہا ہے جاڑو لی گاڑی میں پھر جائے تو پھر جاڑو لی گاڑی یہ تو یہ اللہ کے بات میں بات ہے میں فیصلہ کروں بھی میں ہوترا لی گاڑ اور جاڑو لی گاڑی میں لگ جائے تو پھر ہو سکتا ہے اس کا اچھا مزاج نکلے یہ تو اللہ پہ رکھنا چاہیے نسان کی تو سوچ ہے دیکھیں میری بات سنے آپ کا دیکھیں میری بات سنے اچھا بیوروکریٹ مل جائے نا معاشرے کو کسی بھی جگہ پہ اچھا ایڈمنیسٹریٹر مل جائے تو وہ سب سے زیادہ باپ کی نیکنامی تو ہے ہی ہے معاشرے کی اس سرکل کا بھلا ہوتا ہے روٹوالی گاڑی سے مراد وہ نام نے ہاتھ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ڈز لگا دیا اور اپنے خزانے تو جوریاں بھریں اور ڈیوٹی کرتے ہیں نو سے ایک غیب آپ کے بچے کے رہوں میں ایک مزدور کا خون ہے وہ جب کسی بڑے مقام پہ پہنچے گا تو وہ معاشرے کو اس نظر سے دیکھے گا جس نظر سے اس کے باپ نے دیکھا بلکل بے شک ہم یہ بات آؤ ٹھیک ہے تین سر پہ کھوائی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ماشااللہ سر یہ آج صاحب آئے ہیں ایک گھنٹ آگے آپ کو بھی آئے ہوئے تو ایک ہی آج صاحب آئے ہیں صبح کے نہیں آپ کے ٹائم سے آئے ہیں کتنا ٹائم ہوگا ایک ہی آج صاحب آئے ہیں پہلے آج صاحب آئے ہیں ہاں بھئی ہم ہم کیا تیری ماں دی کسی بول ہاں بول بول جوٹا موٹا گونگا بن گیا ہاں جوٹا موٹا بولتا ہے اچھا خاصا گونگا کیوں بن گیا آپ کو دیکھ کے بن گیا مجھے دیکھ کے گونگا بن گیا کلے yaar کیا تھے بھائی سب ٹھیک ہے تھا گلا کیا نام ہے آپ کا عرسلان عرسلان بھائی کیا ہوا feasener پیارو ہے عرک کار کسی ہوگیا کار کسی ہوگیا پیارو ہے پیارو گیا تمہیں آن جی کس کے ساتھ ایک لڑکی کس لڑکی کس پیارو گیا تو پھر پھر بطایا انہیں نہیں بتایا ہے بتایا نہیں کیوں ویسے یہ بتایا ہے انہوں نے سننا نہیں چاہا ہاں جی وہ سننا نہیں چاہا کیا فون کیا تھا ہاں جی کیا کہتی ہیں اس نے جواب دیا ہے کہ جات انہوں جواب ہی ہاں جی ہاں جی تو پھر پھر ادھر لنڈے میں آئے ہوں لنڈے میں ان کے غم میں لنڈے میں آگئے ہو ویسے تمہارا کیا کام ہے ویسے آپ کیا کرتے ہیں ویسے ویسے پڑھتا تھا بڑھتے تھے؟ ہاں جی اس کے بعد چھوڑ دیا؟ یہ کتنے سال پرانی بات ہے؟ تقریباً سال ہی ایک سال پرانی؟ ہاں جی اب رابطہ نہیں ہوا کبھی؟ نہیں انہوں نے کبھی رابطہ نہیں چایا؟ نہیں کیا چکر چلا آپ کو جواب کیوں ہو گیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ جی انہوں نے کیا بتایا کیوں جواب دے رہی ہوں؟ اس نے کہا کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی بتایا کیا بتائی؟ اس کو بتایا مجھے نہیں ملو آپ نے پوچھا کہ میں رشتہ بھیج دوں تو اس نے کہا نہ بھیجے؟ نہیں کیا پوچھا آپ نے؟ میں نے پوچھا تھا میں نے آپ کے ساتھ شادی کرنی شادی کرنی؟ ہاں جی وہ کیا کہتی؟ اس نے جواب دیا ہے میں نے نہیں کرنی؟ ہاں جی تو اب پھر کیا بنے گا؟ پھر ادھر ہی رہوں گا واپس نہیں جاؤں گا تو اس کے غم میں اتنی دور رہو گے؟ ہاں جی ادھر جاؤ گے تو اس کے بھائی پکڑ کے مارے نہ تمہیں؟ ہاں جی ہاں ماریں گے؟ ہاں جی پھر کیا بنے گا بھائی؟ ہاں جی ہن بھی یہاں دہتے ہیں ہاں دی نہیں تو تمہیں مار دینے لگے تھے ہاں دی کوئی حملہ حملہ ہوا تم پر نہیں حملہ نہیں ہوا پہلے دور لگا دی ہاں دی تو یہ آشک لہور بھاگ آیا ہاں دی ہے نا یہاں اچھا تھوڑی سب بہت مار کھا لیتے یار نہیں مار نہیں کھا کیوں میں بوبا کے لیے مار کھا لیتے نہیں بڑی مار کھا دی ہونے تھا پہلے کھا چکے ہاں دی کس نے مارا تھا اس کے بھائی نہیں کہتے ہیں میں بوبا نے خود مارا ہے نہیں جھوٹ بھو رہا ہے وہ بھی پیار کرتی ہیں آپ سے نہیں تو پھر تو ماری پڑھنی ہے پھر تو میڑا ماری پڑھنی ہے پھر تو یہ پھر تو ماری پڑھنی ہے کیا خیال ہے ایک بندہ تم سے انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے تو تم اسے کیوں تنگ کر رہے ہو کیا خیال ہوں کیا کروں مار کھاؤ مار تھوڑی کھاؤ بندہ دیکھیں آپ کے ساتھ ایک بندہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے آپ سے وہ پیار ہی نہیں کرتا وہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ اسے شادی کریں تو پھر تو یہ میں نے تو کرنے ہی ہے اس کے ساتھ نہیں وہ تو اس کی اس کی مرضی کے بغیر ہم ہوگا کیسے کریںب کھا کرا دے گا کوئی بلا کر آپ کی بیٹی کل کو آپ سے کہیں کہ ابہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی تو آپ بیٹی کے انکار کے باوجود شادی تو نہیں کریں گے نہیں نہیں تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے تو اس نے اپنے اببہ کو بتا دیا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اس نے اپنے اببہ کو بتا دیا کہ اببہ اس بندے سے مجھے بچائیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے مجھے فالو کرتا ہے مجھے چیز کرتا ہے مجھے گھورتا رہتا تو یہ سارے آپ پر مقدمے بنتے ہیں کیس بنتے ہیں پہلے پیار کرتی تھی پہلے پہلے کرتی تھی تو پھر پھر کیا ہوا اور لڑکا مل گیا ہے اس کو بے وفائی کی تو بے وفائے کے ساتھ آپ نے کیوں شادی کرنی ہے پیار ہے دیکھیں بے گئے ایک بندہ بے وفائی کر گیا آپ کو بتا ہے محبت میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بے وفائی روتے پہ رہتے ہو کب روتے ہو کب روتے ہو کب روتے ہو کب یاد آتی ہے ابھی بھی آنکھیں تمہاری تار ہوتے جا رہے ہیں آن جی اصل سٹوڑی نہیں تم بتا رہے توڑ توڑ کے بتا رہے ہو پوری بات نہیں سنائی تم نے نہ پوری تصویر بتائیے آنکھیں درہ دکھائیں ان کی مولا بکش بھائی محبت کرنے والوں کی آنکھیں ضرور دیکھئے آپ دیکھیں اور ایسے لوگوں سے بہت عدب سے پیش آنا چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے پیار کرنے والے لوگ ہیں بے وفائے لوگوں سے کیوں چلنا چاہتے ہو ساتھ بھائی پھر تیرے لبوں پہ اسی بے وفا کا ذکر احمد فراز تجھ سے کہا نہ بہت ہوا تو بھائی بے وفا لوگوں کا ذکر نہیں کرتے بھائی پینڈر نہ جا دیواؤ پینڈر نہ جا دیواؤ پھر واپس چلا جاؤں گا پھر مار جائے کتنی دفعہ مار پڑ چکی ہے تقریباً دس بارہ دفعہ بارہ دفعہ بارہ دفعہ مار پڑی کس چیز سے مار دیتے تمہیں جب دیکھتے ہیں اس گلی میں مار دیتے ہیں تم پھر چلے جاتے ہو ہاں جی کیا کروں اچھا اس گلی میں میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانیں گئے چلو یہ بھی اچھا ہے کیا کروں آپ اپنا خیار رکھا کریں مار مور سے بچا کریں اچھا اور جو بندہ آپ سے پیاری نہیں کرتا کسی اور سے کرتا ہے بس پھر بات ختم ہو گئے ٹھیک اللہ اور بے وفا لوگوں سے دور رہنے چاہیے اچھا بے وفا لوگ جو ہیں وہ ان سے دور رہنے چاہیے لا کر مسیرہ اچھا لا کر مسیرہ نہیں ہو سدور نہیں ہو نامنے یہ میرا خلق سارے لنڈا بزار کو پتا ہے آپ کی محبت کا مجھے لگتے ہیں انہوں نے بھی پکڑکے کس دن آپ کو ٹھیک پھینٹنا ہے نہیں پھینٹتے اچھا پیار کریں گے آپ سے لنڈا بزار میں بھی آپ کو جی اس طرح کی داستہ نے مل جاتی ہیں لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مہنگائی ہی کا ہے مہنگائی کے مارے لوگ لنڈا بزاروں کا روح کرتے ہیں کہ تھوڑا رلیف مل سکے بچوں کے لیے کچھ لے جائیں تاکہ بچے سردی سے بچ سکیں اور بچوں کو پالنا اس دور میں لوگوں کے لیے حوامل ناس کے لیے نممکن ہو چکا ہے تقریبا ان لوگوں کے لیے جو بلکل ہیو نوٹس تھے وہ جب سترہ سو کا بندل سترہ ہزار کا خریدتے ہیں پھر بھی اسے تین سو کا بیچتے ہیں پر پیس کے حساب سے وہ دوزار سترہ میں بھی تین سو کی جیکٹ تھی دوزار اٹھارہ میں بھی انیس میں بھی اب اکیس میں بھی یہی حالات ہیں لنڈا بزار کی حالات آپ نے دیکھے ہلانے کے بعد